ہلو ناظرین السلام علیکم حضرت علی شہر خدا کی کرامات آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں کی ایک حسائی نے آپ سے پوچھا کی آپ نبی ہیں یا پھر آپ کون ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو پورا اور انتہ دیکھنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا چشمہ ابل پڑا مقام سفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا پورا لشکر پیاش کی سدش سے بیتاب ہو گیا وہاں ایک گرجہ گھر تھا اس کے راہیب نے بتایا کہ یہاں سے دو فرسک یعنی تقریبا چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی ازازت طلب کی یہاں سن کر آپ رجل اللہ تعالی عنہ اپنے کھچر پر سوار ہو گئے اور ایک ماں کی طرف اشارہ کر کے کھوٹنے کا حکم فرمایا خدای شروع ہوئی ایک پتھر جاہی روا اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں یہاں دیکھ کر مولا مشکل کوشہ رجل اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دران میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر کھل گیا اور اس پتھر کو نکالا اور اس کے نیچے ایک نہایت شاف و شفاف اور شیری یعنی میٹھے پانی کا چشمہ اول پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گئے لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکلے بھی بھڑ لئے پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا گرجہ گھر کا عیسائی راہیب یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کو شاک رم اللہ تعالی و جل کریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا پوچھا کیا آپ نبی ہیں فرمایا نہیں پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں فرمایا نہیں اس نے کہا پھر آپ کونے فرمایا میں پیغمبر رسول حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبی این صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بستوں کی وسیعت بھی فرمائی ہیں اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہیب کلمہ شریف پڑھ کر مشرب اسلام ہو گیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا راہیب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجہ گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پہشیدہ ہے اس چشمے کو بہت شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہیب اس گرجہ گھر میں اس انتظار میں مقیم رہے آج آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اس لیے میں دین اسلام قبول کر لیا راہیب کا بیان سن کر شہر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم رو پڑے اور اس قدر روئے کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر ارشاد ہوا الحمد کی ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے یہ راہیب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی و جل کریم کے خادموں اور مجہدوں میں شامل ہو گیا اور آپ شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور مولا مشکل کوشہ نے اپنے دست مبارک سے اسے دفنک کیا اور اس کے لیے مقفرت کی دعا فرمائیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لکھا یہ جو کرامات لکھی ہے یہ بک لکھی ہوئی ہے ملخص از کرامات صحابہ میں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تھے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ہماری چینل کو ضرور سبسکر کرنا ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و عز